بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی رسپی ہماری کافی کی ہے تو گھر پر بنائیں گے بہت ہی مزیدار سوفٹ اور سپنچی کافی کیک اور بغیر کوئی انڈائز سوفٹ کی کیک بننے والا ہے ہمارا تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ ایک کپ لیا ہے دودھ کا اور دودھ کو گرم کر لیا ہے اب یہ دودھ صحیح گرم ہے تو اس میں ڈال دیتے یہاں پہ چینی میں براؤن شگر لے رہی ہوں وائٹ شگر بھی لے سکتے ہیں اور آئسنگ شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں نے نورمل چینی جو ہے وہی استعمال کی ہے آئسنگ شگر نہیں ہے تو گرم دودھ ہے تو اس میں یہ حرام سے ریزورپ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ہمارا مین انگریڈنٹ جو ہے وہ کافی ہے مل کر دیتے ہیں دودھ میں گرم دودھ میں تاکہ یہ ریزورپ ہو جائے اب اسے ہینڈ وسکر کی مطلب سے اس طرح سے وسکر لیں گے ایسے چینی اور کافی کو ڈال کے اچھی طرح سے وسکر لیا ہے مکس کر لیا ہے اور یہ چینی کے کرسٹلز ختم ہو گئے ہیں چینی ڈیزورپ ہو گئے ہیں اور اب یہ میں نے لیا ہے پونا کپ آئل کا اسی کپ سے میر کر کے پونا کپ میں نے چینی کا لیا ہے اور یہ ڈیٹ کپ ہے میدے کا لیا ہے جو اپنے حساب سے اپنے گھر میں کوئی بھی کٹوری کپ کلاس میرمنٹ کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں مدف قوانٹی میں اس میں میدہ آتا ہے تو وہ سیٹ کر لیا ہے کوئی بھی استعمال کر لیتی ہوں کسی کائیں اچھا اب انہیں اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور باقی جو بھائے انگلگیں ہم نے استعمال کرنے اس میں میدہ مگیرہ وہ اس میں جب زیادہ گرم ہوگا تب نہیں ڈالے گے اس میں چیک کر کے جب نیم گرم ہو تب اس میں ڈالنا ہے تو زیادہ سا اس سے مکس کر لیتا ہے اچھا یہ میں نے میدہ لیا ہے ڈیٹ کپ اور اس میں شامل کر دیتے ہیں بیکنگ پاورڈر 2 ٹی سپون یا 1 ٹی بل سپون شامل کر سکتے ہیں میں اس میں 2 ٹی سپون شامل کر رہی ہوں اور میدہ اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو اس میں اپنے پسند سے آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں سوژی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی چوئیس ہے کس چیز کو لے کے کیک بنانا ہے تو یہ میدہ میں نے اچھی طرح سے چان لیا ہے اور اب اس کو شامل کر دیتے ہیں اس میں دودھ کافی اور آئل جو ہم نے لیا ہے اراؤ آرام سے اسے ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہینڈ ویسکر کی مدد سے ویسکر کرتے جائیں گے بیٹر ہمارا تیار ہو رہا ہے اسی طرح کٹ اینڈ فولڈ میتھڈ سے ہلکے ہاتھوں ویسکر جلاتے ہوئے اسے میدے کو مکس کر لیں گے کیک کا بیٹر ہمارا جو ہے ریڈی ہو گیا ہے کوئی اس میں لمس ویرہ نہ ہوں اس میں اگر بیٹر ہوں تو ان کو ختم کرنا ہے اسی ویسکر کے ساتھ اس طرح سے اسے ختم کر سکتے اور یہ دیکھئے بلکل کریمی سا ہمارا بیٹر تیار ہو گیا کیک کا سموث ہے بلکل اس میں کوئی یہ بیٹر نہیں ہے تو بیٹر ہوں تو وہ آپ نے ختم کرنا ہے اب یہ سپہن میں بیگ کرنا ہے کیک کو وہ میں نے ریڈی کر لیا ہے اس پہ بٹر پیپر لگا لیا ہے اچھی طرح سے گھی یا اوائل سے گریس کر سکتے ہیں اور اگر بٹر پیپر نہ ہو تو اس کی جگہ گھی سے اچھی طرح پہلے گریس کریں اور اس کے بعد میدے کی ڈسٹنگ کر دیں تب بھی کیک چپکتا نہیں ہے اور آسانی سے رکل جاتا ہے تو آپ ڈال دیتے ہیں بیٹر شیفٹ کر لیتے ہیں کیک پین میں اچھا بیٹر کو کیک مول میں ڈال دیا اب اسے بیکنگ کے لیے رکھنے سے پہلے اچھی طرح سے اس ایس ہوتا کہ بھول نہیں بنتے بھول نہیں تو آپ اسے بیک کر لیں گ کڑاہی کو میں نے پری ہیٹ کے لیے رکھا ہوئے پندرہ منٹ سے اچھا یہ کچھ بادام ہے چھوٹے چھوٹے کٹ لیے اور ٹاپ پہ یہ ڈال دیتے ہیں تو یہاں سے ڈھککن اٹھا دیں ڈھکن میں نے اس پہ دیکھ کے اچھی پلیٹ رکھتی ہے اور یہاں پہ رکھ دیتے ہیں کیک بیک ہونے کے لیے انشاءاللہ 45 سے 50 منٹ میں کیک ہمارا بیک ہو جائے گا اتنا رائس ہو ہے کیک اور کیک اچھی طرح سے بیک ہو گیا یہ دیکھیں بلکل کلین ہے کیک کو نکال دیتے بیک ہونے کے بعد فورا پین سے نکال نہ ہوتا ہے تو نکال کے اسے ٹھڑڈا کر لیں گے 15 20 منٹ کے لیے کو کی ہمارا ماشاءاللہ سے بیک ہو گئے کوئی ایک بھی انڈا استعمال نہیں کیا صرف ایک دودھ کے ساتھ یہ دیکھیں میں اس کی بیک سائیڈ بھی آپ کو چیک کرا دیتی ہوں بیک سائیڈ سی کتنا اچھا بیک ہو ہے اور صوف کتنا کتنا کیک ہمارا کیک اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور ابھی بھی یہ گرم ہے اچھی طرح سے تھنڈا نہیں ہو 10 منٹ ہو ہے اسے رکھے ہو لیکن 10 منٹ میں ابھی بھی یہ گرم سا ہے تو یہ دیکھیں اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کتنے اچھے سلائس اس کا الگ ہو ہے جس طرح سے پیس مرزی سے تھن تھک جس طرح سے بھی رکھ سکتے ہوں تو اس کا پیس چیک کرتے کہ کیسا بنا ہے یہ دیکھیں یہ بیک سائیڈ سے اور کیک ہمارا بہت ہی بہترین بنایا کافی کیک اور کافی کا جو مس فلیور ہے اس میں بہت ہی زبردست بنایا تو کافی کی ویڈیو اچھے لگی ہو تو پیس ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تینک کی فور ووچنگ اللہ حافظ